سنت وحہ نہیں ہے جو سانسارک جیون سے بھاگ گیا ہے سنت وحہ ہے جو جانتا ہے کہ یدی وہ سانسارک جیون میں اتر گیا تو کسی کو بھی ہرا دے گا پر وہ اس کے باوجود نہیں اترتا کیونکہ وہ پہلے سے جانتا ہے کہ سانسارک جیون اپنے آپ پر ویرت ہے اس کے نہیں اترتا ہے بھائی بھٹ چوہوں کی دوڑ میں سب سے روچک بات یہ ہے کہ جیتنے والا بھی چوہ ہی ہوتا ہے اور جو چوہوں کی دوڑ سے باہر نکل گیا سنت وحہ ہے جبکہ وہ سب سے تیز دوڑ سکتا ہے چوہوں کی دوڑ میں اگر وہ اتر جائے گا سارے چوہ ہر جائیں گے اس سے اور کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جیت کے بھی چوہ ہی رہ جاؤں گا اس سے وہ چوہوں کی دوڑ میں شامل ہونے سے منع کرتا ہے اور دوڑ سے باہر نکل جاتا ہے یہ ہے سنت ہونے کا اصلی مطلب تو سنت کی پہلی وشیشتہ ہے ابھیاتنکتہ دوسری وشیشتہ ہے سانسارکتہ کے پتی موہ نہ ہونا آپ کہہ سکتے ہیں موہ کا تیاغ سانسارکتہ کے پتی تیسرا ہے نس سوارتھتا وہ سنت ہی کیا جو سوارتھی ہو سوارتھ کا بھاو من میں آنا ہی نہیں چاہیے سوارتھ آئے گا تو اوچے ستر کا سوارتھ آئے گا نمس ستر کا سوارتھ نہیں آئے گا گاندھی جی سوارتھی تھے یا نس سوارتھی تھے کیا لگتا ہے سوارتھ ایک سنس میں تو رہتا ہی نا پرشن جی پاور میرے ہاتھ میں رہے سواجنطہ سنگرام کے سچیرنگ میرے ہاتھ میں رہے میں ہی بتاؤں گی یہاں جانے کے ماہ جانے وہ تو رہتا ہوگا لیکن یہ نہیں کہ میں تھوڑا پیسہ کمالوں کسی لڑ سے بات چل رہی ہے اس سے بات چل رہی ہے گاندھی جی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات تو مان لیں گے تین پیٹی بھی جوا دینا ایسا تھوڑا سوارتھ من میں آتا ہوگا لیکن ہاں پرسدھی نامتی حاصل وہ سب رہتا ہوگا اور چوتھا ہے نربھائیتا اگر یہ چار چیزیں کسی کے پاس ہیں آپ اسے سنت مان لیجئے نربھائی کا مطلب ایک دم بھائی نہیں ہوتا ہے مس دیکھتا سنتا نے بنتا کو فون کیا کہا گھر میں آگ لگ گئی ہے اسے دیکھا مینوں کی بھلا اب ایک کمک تیرے گھر میں آگ لگی ہے تینوں کی لوگ کہا رہے ہیں یہ تمہارے گھر میں آگ لگی ہے اب کیا ہوگا اب تو جوہ نہ ہوگا ہم دیکھیں گے کیا ہوگا مس دیکھتا ہو آؤ سیلیبیٹ کریں بریک اپ پارٹی گھر میں آگ لگ گئی ہے تو جو بھیکٹی اس موڑ میں رہتا ہو مست مولا فرق ہی نہیں پڑتا اس چیز سے نربھائی ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا بھگوان میرے ساتھ ہے بس آپ جہت میں بشواس ہے سانسارک موہ گھیرتے نہیں ہیں پیسی کے اچھا ہے نہیں پد کے اچھا ہے نہیں سمان کے اچھا ہے نہیں اور جو بھیکٹی سچ میں اس مائنڈ سیٹ کا بھیکٹی ہو اس کو سنت کہنا چاہیے ایسے لوگ ہو پہ ہیں سماج میں کبیر تو ہیں تو کبیر آدھیاتمک ہیں یا نہیں آپ یہ بتائیں رات دن بھگوان میں میرا یار ہے ہم میں ہمن کو انتظاری کیا اور رہنا نہیں دیس بیرانا ہے یہ تو دیس ایسے ہی ہے یہ سانسار کاغذ کی پڑیا بوند پڑے گھلی جانا ہے یہ سانسار کیا ہے کاغذ کی پڑیا ہے پانی پڑے گا گھل جائے گا یہ سانسار بھی کیا رکھا ہوگا ہے جو سانسار کو نسار بتائے جو رات دن بھگوان کے پریم میں ڈوبا ہو آدھیاتمک بھی ہے سانساری موہ سے پڑے ہے پہی آپ کسی کو موہ میں کیا دیں گے پیسہ پاور یہی دیں گے اور کبیر کا حال کیا ہے سائیں اتنا دیجئے جامع کٹم سمائے میں بھی بھوکھا نہ رہوں سادھو نہ بھوکھا جائے اب میں وہ سیکھ کیا ہوں اگلی بار ایسے ایسے جو کرتے ہیں ایسے ایسے والا تاکہ میں ٹھیک سے اورکشٹرہ پورا مینیج کر سکوں کیا بولتے ہیں اس بیتی کو آپرا بولتے ہیں گزا سمجھ رکھا ہے مجھے آپرا کچھ بھی مطلب سپیرا تو نہیں بولتے کی بین مجھاتا ہے ایسے چھوڑتا ہوتا ہے کچھ بھی بولتے ہوگی مان لیں گے ایسے چھوڑتا ہوتا ہے آپرا ایک آرٹ فارم ہے بھائی آدمی کا نام چھوڑنا ہوتا ہے چلی خیر سانساریک مہو کا تیاغ یہ ہے کبیر کہہ رہے ہیں سائیں اتنا جیجے جامع کٹم سمائے یہ صاحب کو پیسہ چاہیے ہی نہیں ہم کلپلا کرتے ہیں کبیر کے پاس رشوت لے کے چلا جائے گا کبیر گھر میں بیٹھے ہیں شانتی سے ایک چٹائی بھیجھا کے سو رہے ہیں ایک تکیہ ہے ایک چٹائی ایک چادر ہے اس سے زیادہ سمان چاہیے نہیں ان کو ایک آدمی آیا ہے سامنے چار لوگ پنکھا جھلتے ہوگا رہے ہیں اس کے آگے آگے دس پیچھے چل رہے ہیں دونے پیچھے گاؤن پکڑ رکھا ہے اتنا لمبا ہے سڑک پڑے ساف ہو جاتی ہے اور دونے آکے منادی پیٹی ہے کبیر جی آپ سے ملنے شہنشاہ عالم خود آئے ہیں کبیر کہہ رہے ہیں کہ آدھے ہنٹے بعد لے آنا ابھی سو رہے ہیں آدھے ہنٹے میں اٹھیں گے سب لے آنا کبیر کہہ سی گستاہی کر رہے ہیں اٹھوں چل بار گستاہی کر رہے ہیں کہہ سو گیا دھا ہنٹا آدھے ہنٹے پاس شہنشاہ عالم فن فن آتے بندر گوسے ہیں کہہ رہے کبیر تمہاری کبیتانی ہم نے سنی ہے بہت اچھے لگی بلے اچھا ٹھیک ہے تھینکیو ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں کچھ پورسکار دیں دو طالیب جائی ادھر چار لوگ ہے تھال لے کے سوڑن مدراؤں کا کہ یہ پورسکار آپ کے لئے ہے لیجئے کبیر کہا نیچے متر سنا رکو باہر لے کے جاؤ اس کو کمرہ ساف کرنا پڑے گا بعد میں باہر لے کے جاؤ یہ کودہ کہیں اور دیکھ گیا نا ہمیں کودہ نہیں چاہیے اس طائب کا آدمی ہے یا سمبھا آدمی ہے جس کو دھن اشرفی مدرہ کودہ لگتی ہوں جس کو چاہیے ہی نہیں آپ اسے کیسے منیج کریں گے کیسے کنٹرور کریں گے اوپر سے ڈرتا ہے نہیں کسی سے شانشاہِ آلم آئے ہیں کیوں آئے ہیں بولو واپس آنے کے لئے کمانداز کرشنے کا آگے دھارہ میں ہیں اکبر نے بلالیا ان کو کیا آئی ہے چھوڑا بات کریں گے گئے اپنے سمیے کے سمرات اکبر سے ملنے کے لئے گئے کوئی اور جاتا مس ہو جاتا اوٹرراف لے کے آتا کہ ایک اوٹر ایک سیلفی لے جیپلیز ہمارا ساتھ کہ سب کو دکھاؤں گا کہ میں اکبر سے مل کے آئے ہوں اور اکبر آج کے اکبر کی طرح تو خود ہی سیلفی لے کے بھیج دیتا ہے کہ لو بھائی ایک سیلفی میں ہی لے دیتا ہوں تو اس کے بعد کمانداز پہنچے لوگوں نے کہا بھی کیا سا لگا کمانداز نے اسی پہ گیت لکھا راستے میں سنتن کو کہا سیکری سو کام سنتوں کو سیکری سے فتح پور سیکری سے کہ کیا مطلب ہے آوت جات پنہیا ٹوٹی بسری گئے ہو ہری نام آنے جانے میں چپل ٹوٹ گئی میری بھگوان کا نام بھول گیا میں لوگ راجہ سے مل کیا چپل کی فگر ہے اس کو آنے جانے میں چپل گھز گئی میری ٹوٹ گئی بھگوان کا نام بھول گیا جاکو دیکھے دکھ لاغت تاکو کرن پرہ پرنام جس کو دیکھ کے دکھ ہوتا ہے اس کو وہاں پرنام کرنا پڑتا ہے ایسا راز دربار ہے تو کبھی ایسا ہونا چاہیے یہ نہیں کہ جیسی دکھے راجہ کو ایسے اچھکنے لگا اشرفی ایسے اچھک اشرفی مانگ رہا ہے وہ کبھی تھوڑنا ہے وہ تو پھر لالچی آدمی ہے تو نربھے ہیں نسوارت ہیں مہوکا تیار آدھیاتوکھے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کبھی ایک مہان سنت ہیں اس میں کہیں کوئی دکھت نہیں سنتوں کی ایک بات اور ہوتی ہے سنت ایک سمیہ کے بعد اپدیشک ہو جاتے ہیں اپدیش بہت دیتے ہیں تو کبھیر میں اپدیش والی بات بھی ہے کبھیر کی بہت سارے دوہے آپ کو ملیں گے جہاں اپدیش کے بھاؤ سے بات کہی جاری ہے اپدیش کا مطلب ایسا کرنا چاہیے ایسا کرو ایسا مت کرو سمجھو اس بات کو جب اس بھاؤ سے ہو جیسے ایسی بانی بولیے من کا آپاک ہوئے واہ 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 کیا بات ہے انبوت موسیقی